السلام علیکم میوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہتی سوفٹ اور بہتی جوسی چکن سی کباب تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کا کیمہ لیں گے آپ چاہیں تو بیف اور مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو اچھے سے دھو کے پانی بلکل خوش کر کے پھر اس کا کیمہ بنانا ہے اگر کیمہ میں تھوڑا سا بھی پانی ہو تو کباب صحیح سے نہیں بنیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے چوپر میں اس طرح سے چوپ کر لیں گے اور تمام پانی اس میں سے ریموف کر لیں گے تین سے چار اس طرح سے باری کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ لسن پیسٹ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اٹھا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گھی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون گھی سے جو ہے نا کباب بہت زیادہ سوفٹ بن کے تیار ہوں گے اب ہم ان تمام مسالوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے جتنا اچھا تمام مسالوں کو مکس کریں گے اتنے اچھے ہمارے کباب بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ تمام مسالیں بہت ہی اچھے سے کیمے میں مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ تقریباً آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم سیخ کباب کی شیپ بنائیں گے ایک سیخ لیں گے اس طرح سے کباب لگائیں گے اور اس طرح سے اس کا شیپ بنائیں گے ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ کباب کا جو شیپ ہے وہ اچھے سے بنیں ہاتھوں پہ چپ کے نا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ریسیپیز آسانی سے مل سکیں تو یہاں پہ سیخ کباب کا شیپ بہت ہی اچھے سے بن چکا ہے اب ہمیں گرل لیں گے بروش کی مدد سے تھوڑا سا اس طرح سے آئل لگائیں گے اگر آپ کے پاس گرل نہ ہو تو آپ بڑے سائز کے طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے کباب بنا کے فرائی پین میں فرائی بھی کر سکتے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے تمام سیخ کبابوں کو گرل پہ رکھتے جائیں گے گرل پین کو تقریبا میں نے تین سے چار منٹ تک گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ اب ہم ایک ایک کر کے تمام سیخ کبابوں کو رکھتے جائیں گے کبابوں کو اتنا پکائیں گے یہاں تک کہ دونوں سائیڈوں سے اچھے سے گورلن براؤن کلر آ جائے کبابوں کو تقریبا 15 سے 20 منٹ تک دونوں سائیڈوں سے پکائیں گے اگر آپ ان کبابوں کو فرائی پین میں فرائی کریں گے تو تقریبا 5 سے 10 منٹ تک فرائی کریں گے یہ کباب بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا آپ کا ایک لائک ہماری لئے بہت معنی رکھتا ہے تو یہاں پہ کبابوں کے ایک سائیڈ پہ بہت ہی اچھے سے کلر آ چکا ہے اب ہم تمام کبابوں کو پلٹ کے دوسرا سائیڈ پکائیں گے تین سے چار دانے ٹماتر لیں گے اور کچھ دانے ہری مرچے لیں گے ان کو بھی گریل کر لیں گے اب ہم ایک برش کی مدد سے تھوڑا سا اوہل کبابوں کے اوپر برش کریں گے اس سے جو ہے نا کباب بہت ہی پیارے لگیں گے بلکل سوکے سوکے سے نہیں لگیں گے اب ہم تمام ٹماتروں کو پلٹ کے دوسرا سائیڈ بھی گریل کر لیں گے اور ہری مرچوں کے بھی پلٹ دیں گے تو یہاں پہ ہمارے سیخ کباب بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور سیخ کباب کے لیے ایک بہت ہی زبردست سلات بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس طرح سے باری کٹے ہوئے پیاز لیں گے ٹماتر لیں گے اس طرح سے باری کٹ کیے ہوئے باری کٹا ہوا کھیرہ ایڈ کریں گے اس طرح سے باری کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس میں گھٹیوی لال مرچ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں لیمن ایڈ کریں گے تندوری روٹی کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے گریل کر لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے سلاد رکھتے جائیں گے اب ہم ایک روٹی لیں گے اور روٹی کی مدد سے سیخ کباب کو اس طرح سے سیخ سے نکال دیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیخ کباب کتنے اچھے سے بن کے تیار ہوئے ہیں اور سیخ سے کتنے اچھے سے الگ ہو رہا ہے اس طرح سے روٹی کی مدد سے تمام سیخ کبابوں کو سیخ سے نکال دیں گے آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنا یہ بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کبابوں کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک مہینے تک تو آپ فریز کر سکتے ہیں اس طرح سے کبابوں کو بنا کے فریز کر لیں اور جب بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بنانا ہو تو ان کو فریزر سے نکال کے ان کو فرائے کر لیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا آپ کا ایک لائک ہماری لئے بہت مائنی رکھتا ہے اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا